میں ہوں شاہ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ میرے شہر نیوز چینلل سات نومبر کی رات نو بجے مالکہ شہر کی سنی جامعہ مزید یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاہ مالکہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منقید ہوئی جس میں سنی دعوت اسلامی کے علماء مبلغین نے شہر میں اصلاح معاشرے کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو بھی خصوصی اس معاملے میں حصہ لینے کی دعوت دیتے ہوئے اپنے مستقبل قریب میں ہونے والے پروگرامات کی تفصیل دی جس کا عنوان مسلم امہ کے نو جوانوں کی ذمہ داریاں بتایا گیا یہ پروگرامات دس نومبر سے سترہ نومبر تک چلیں گے ہر پروگرام کا وقت مغرب کی نماز کے بعد سے رات دس بجے تک رہے گا اس منقید ہوئی پریس کانفرنس کو سید محمد عمین القادری کی زیر سرپرستی میں منقید کیا گیا جس میں نظامت کے فرائز رزوان محمد نے ادا کیا اگراز و مقاسد قاری نور محمد رزوی نے بتایا مقرد خصوصی کے طور پر حافظ گفران اشرفی نے اپنی باتیں میڈیا کے نمائندوں کے درمیان پیش کی اس پروگرام کا اقتطام حافظ مقصود عالم اشرفی کی دعا پر ہوا رسم شکریہ نبی درزا نے ادا کیا آئیے حافظ گفران اشرفی نے کیا باتیں بتائیں وہ بھی سماعت کریں السلام علیکم محمد اللہ علیہ وآلہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا علیہ حبیبی کا خیر الخیلت کلی آج آپ تمامی ہرات صحافتی تبتے سے جڑے پہ الیکٹرونک میڈیا اور کرنپ میڈیا کے تمام حباب کو سنے دعوت اسلامی میڈیا ٹیم کے حباب نے یہاں پر مدعو کیا جس غرص و غیر کی منا پر آپ لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا قاری نور محمد صاحب نے اس کو بیان فرمایا چند منٹوں میں میں اپنی مفتگو کو ختم کروں گا جیسے جیسے دور بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں تو بات لوگوں تک پہنچانے کے انداز اور ذرائع بھی بدل جاتے ہیں آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کے دور سے حوالے سے بہت زیادہ ترقی آفتہ مانا جاتا ہے تو اس لیے آج جہاں دشمنان اسلام ہماری بالخصوص نوجوان قوم کو برائیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے میڈیا کا سہارہ لے رہی ہے تو اس میں آپ کا بہت بڑا اہم کردار ہے کہ آپ جہاں پر دشمنان اسلام کو برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو آپ اپنے نوجوانوں کو جو اسلام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے اور روشناس نہیں ہے ان کو قنمائے کرام کے بیانات آپ لوگ چاہے تو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے اور ہو سکے تو پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ان کی باتوں کو آپ پہنچا کر نوجوانوں کو راہے راستے پر لا سکتے ہیں نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ اور اس قوم کا مستقبل نوجوانوں سے بابستہ ہوتا ہے آج ہمارا نوجوان جو بھٹتا ہوا ہے ہم ان بھٹکے میں نوجوانوں کو راہے راستے پر لانا چاہتے ہیں سنی دعوت اسلامی جو ایک عالمگیر تحریک ہے اور عالمی سطح پر یہ مسلمانوں کے اندر کام کر رہی ہے بالخصوص نوجوانوں کو راہے راستے پر لانے کا یہ کام انجام دے رہی ہے تو سنی دعوت اسلامی نے الحمدللہ بالخصوص شہر میں یہ ماحول کو دیکھا کہ پچھلے دو سال سے جو لوگ ڈاؤن کے ایام تھے اس میں دینی بیداری جو تھی وہ کم ہوئی پروگرامات جو تھے وہ کم ہوئے تو اس سلسلے میں آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نوجوان بالخصوص آج بے تردیبی کا شکار ہے آپ دیکھیں برائیوں کا ماحول ہے تو وہ نوجوانوں کے اندر ہے آج شہر کے اندر جو واردات ہو رہے ہیں جرائم ہو رہے ہیں چلتے افراد کو کہیں کٹر مار دیا جا رہا ہے کہیں پر ان کا قتل کر دیا جا رہا ہے اس کے بعد نشاور عدویات کا استعمال نوخیز نوجوانوں کے اندر اور جو اُبھرتی ہوئی نوجوانی میں جنہوں نے قدم رکھا ہے ان کے اندر نشاور عدویات کا استعمال بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ علماء کی ذمہ داری ہیں کہ آگے آئیں اور جو بے باق علماء ہیں حق بے علماء ہیں انہیں یقیناً آگے آنا ہوگا اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں یہ ذمہ داری اطا کیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کریں تو شہر میں جو آج حالات چل رہے ہیں اس کے بعد نشاور عدویات ہیں اور نوجوانوں کی بے تکتیب زندگی ہے آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہ بھی ہے شہر میں بالخصوص بڑھ رہی ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط راستے پر جارے ہیں بالخصوص اس میں زنا عام ہو رہا ہے اس کو آپ بھی محسوس کریں ہم بھی محسوس کریں یہ ساری چیزوں کو روپنے کے لیے اور اس کے بعد نوجوانوں کے اندر سے بڑوں کا جو عدب اٹھ رہا ہے والدین سے بغاوت یہ ساری چیزیں آج جو دانشور ہیں قوم کے جو مفکرین ہیں ان کو فکر مند کیے ہوئے اسی جذبے کو لے کر کے جو نوجوان دین کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے بے تلتیبی کا شکار ہے آج اپنی زندگی وہ گزار تو رہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ زندگی ہم نے گزارنا کیسے ہے ان کے اندر سنجید کی نام کی چیز نہیں ہے آج اگر وہ بائیک بھی لے کر نکلتے ہیں تو بائیک چلانے کا انداز بھی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر بازو سے چلنے والا کوئی ضعیف عمر شخص ہے تو پھر وہ بھی لڑکھڑا جاتا ہے یہ انداز ہے آج ہمارے نوجوانوں کے زندگی گزارنے کا تو ہم نے اس چیز کو محسوس کیا اور ہمارے قائد آل رسول حضرت مولانا سید امیر القادر صاحب اللہ جو ایک بہت ہی درد مند دل رکھتے ہیں اس قوم کے لئے آج الحمدللہ ان کی شخصیت بہت موسفر شخصیت ہے اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر دیئے انہوں نے سوچا کہ آج ہمارے نوجوان جو غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کو ہم راہ راست پر لائیں اسی کو لے کر انہوں نے آج روزہ پروگرامات کو ترطیب دیا ہے اور اس کا عنوان آل رسول حضرت مولانا سید امیر القادر صاحب اللہ نے دیا مسلم امہ کے نوجوانوں کی ذمہ داریاں یعنی کہ مسلم امت کے جو نوجوان ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لئے اپنے معاشرے کے لئے اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کے لئے تو انشاءاللہ آنے والے جو دس نومبر سے ہمارے پروگرامات کا آغاز ہوگا اس میں سلسلہ وار انشاءاللہ ان معنات کے ذریعے سے ہم قوم تک آل رسول حضرت مولانا سید امیر القادر صاحب قبلہ کی باتوں کو پہنچائیں گے اس میں آپ کا بڑا تعاون ہوگا پرنٹ میڈیا کے حباب اور الیکٹرونک میڈیا کے حباب آپ سب کا اس میں بہت اہم رول ہوگا اس لیے کہ ہم تو رول پر آ کر اجتماعات کر کے اپنی بات دو سو پانس سو ایک ہزار دو ہزار لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں گے لیکن آپ کے ذریعے سے یہ بات شہر لیور پر اور شہر لیور سے اٹھ کر ہو سکتا ہے ملکی سطحے پر بھی آپ کی بات سنی جائے گی تو آپ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے جو آج روزہ پروگرامات ہوں گے آپ اس میں ہمارا بڑا تعاون کریں گے انشاءاللہ دس نومبر بروز بودھ کو ہمارا سب سے پہلا پروگرام اس انوان کا مسلم امہ کے نوجوانوں کی ذمہ داریاں کلسم اشرفی چوک رمضان پورا میں منعقید ہوگا اس کے بعد گیارہ نومبر بروز جمعیرات کو سلانی چوک شبیر نگر میں دوسرا پروگرام منعقید ہوگا تیسرا پروگرام بارہ نومبر بروز جمعہ کو عبدالعزاد سائیکل مارٹ کے پیچھے ساٹھ فٹی روڈ پر نندل نگر میں منعقید ہوگا چوتھا پروگرام تیرہ نومبر بروز سنیچر سلامتہ بات مسجد ایج سنت آمنہ شرکیہ کے پاس منعقید ہوگا پانچ ہوا پروگرام چودہ نومبر بروز اتوار پاک پنجتن چوک حاجی احمد پورا میں منعقید ہوگا چھتا پروگرام پندرہ نومبر بروز پیر رضا چوک رضا مسجد کے پاس منعقید ہوگا ساتھوں پروگرام بروز منگل للے چوک اسلام پورا میں منعقید ہوگا اور آٹھوں پروگرام ہمارا ہمارا جو مرکز ہے سنی دعوت اسلامی کا سنی جامعہ مسجد ایسی اللہ میں منعقید ہوگا ان آج پروگرامات کی میں نے تفصیل بیان کی ہر پروگرام انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراں بات شروع ہو جائے گا اور ہر پروگرام میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے آل رسول حضرت مولانا سید عبیل قادر صاحب قبلہ موجود ہوں گے ہم آپ تمامی میڈیا جتنے بھی الیکٹرونک میڈیا سے جڑے ہوئے اور پرین میڈیا سے جڑے ہوئے احباب ہیں ہم سب سے مہتبانہ گزارش کریں گے کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ہمارے جتنے بھی پروگراماتیں سب کو پوریج دیا سب کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کو نشر کیا ان پروگرامات کو بھی آپ صرف امت کی اصلاح کے لیے آپ ان پروگرامات کو یقیناً پوریج بھی دیں گے اور انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سوچ کو نشر کرنے کی بھی کوشش کریں گے میں اپنی گفتگو پھر آپ کے شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں سنی دعوت اسلامی میڈیا ٹیم اور سنی دعوت اسلامی مجلس شورا کی جانب سے آپ تمامی آئے ہوئے احباب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ پاتھ آپ تمامی لوگوں کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں ان تمام کاموں میں آپ کا بھی حصہ اللہ پاتھ اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لیے ان پروگرامات میں شرکت کریں اور ایسے ہی دیکھتے رہیے جاگ میرے شہر نیوز چینل کیامرامین امان اللہ کے ساتھ ایسے ہی آوامی بیداری والے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیپ کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے